حدیث کے اندر آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا فرما دیا اور آپ کی برطنی کو ظاہر کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ایک تو اس طرح عرم آپ کے سینے میں انقا کر دیا اس طرح کہ میں نے تمام مفسرین کی روایات دیکھتا دوسری حدیث کے اندر آتا ہے کہ نبیل پیسی علیہ السلام نے فرما دیا کہ جب آدم علیہ السلام کلکل روپ کھنکے کھڑے ہو گئے اللہ نے جب اپنے شہکار کو اپنے سامنے دیکھا کہ خود حضرت آدم کو جس طرح اچھا تخلیق کیا اور اپنا نائب بنا کر پیدا اور جب آدم علیہ السلام بلکل اللہ کے سامنے جب کھڑے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے چکم کی پیشانی میں نور محمدی چمک رہا تھا نور محمدیات کی پیشانی کے اندر موجود تھا تو حدیث باق کے اندر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے قریب کی جس طرح کہ مہراج کی شر قرآن بیان کرتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے قریب ہوئے اتنے قریب ہوئے جس طرح کہ دو تلوار کو آپ سے ملائیں تو ان میں وقفہ نہیں ہوتا اس طرح اللہ تعالیٰ کا قرب اللہ نے اپنا قرب اپنے محبوب کو عطا فرمتا پھر اللہ تعالیٰ اس منظر کو جان فرماتا ہے کہ جب میرا محبوب میرے قدیم ہوا اور میرا دیدار کرنے لگا میرے حسن مطلق کو دیکھنے لگا تو میرے محبوب کے تیدار کا کیا عالم تھا اللہ اس منظر کو قیام فرماتا ہے کہ مَا ذَا وَلْبَشَرُ وَمَا تَبْا کہ نبی کی آنکھیں نہ چبکیں نہ ادھر ہوئی نہ ادھر ہوئی صرف اور صرف قدار کے حسن مطلق کا تیدار کر رہی اسی طریقے سے حضور نے فرمائے کہ جب آدم علیہ السلام تیار ہو گئے روح پھونکتی گئی کھڑے ہو گئے فرشتہ بڑھتا نہیں بھی ظاہر ہو گئی اللہ نے چاہا کہ میں اب اپنے آدم کو اتفاق جہاں وہ اپنی اس شہدار کو ذرا اس پر توجہ کرنو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے قریب کیا حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے دست قدرت میں لیا کیا لیا یہاں تک کہ حضور علیہ السلام نے فرمائے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اس طرح گھر کے اپنے دست قدرت کے اندر لیا اور جیسے ہی اللہ تعالیٰ کا دست قدرت حضرت آدم علیہ السلام کی پشت کے اوپر آیا اس منظر کا مرے مصطفیٰ کریم جناب السید العالمین و محمد الرسول اب یہاں یہ بات ظاہر ہوئی ہے ایک بڑے مزے کی بات آپ کو آئیمان کا عذاب اللہ نے قرآن میں فرمائے کہ اے محبوب کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ جب آپ کا رب حضرت فرشتوں سے کہہ رہا تھا کہ میں زمین پر بنا رہا پھر فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے اب نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم جو منظر نبی نے دیکھا ہے اس منظر کو بیان کر رہا ہے حضرت فرماتے ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے قریب کیا اور آپ کو اپنے جہاں وہ دست قدرت کے بیچ میں لیا اور جیسے اللہ تعالیٰ کا دست قدرت حضرت آدم علیہ السلام کی پشت پر آیا تو حضرت آدم علیہ السلام کی اللہ نے قیامت تک جتنی اولاد پیدا کرنی تھی چاہے وہ مرد ہوں یا عورتیں ہوں جتنی اولاد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے پیدا کرنی تھی اور میں اللہ تعالیٰ کا جیسے ہی دست قدرت حضرت آدم علیہ السلام کی پشت پر آیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی اولاد میں سے ہر مرد اور ہر عورت کو دفا لیا جو قیامت تک کے لئے جتنے انسانوں میں پیدا ہونا تھا ہر ایک حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ کا دست قدرت آپ کے اوپر آیا تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے دست قدرت سے نور بخشا تو حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی اولاد میں سے ہر انسان کو اپنے سامنے دیکھا تمام امسکوں پر سوالات انبیاء کو اپنے سامنے دیکھا ہر اموش بچہ جو قیامت تک جو آخری انسان پیدا ہوگا اس کو دیکھا اور نہ صرف یہ دیکھا حضرت آدم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام ہر ایک کی بولی کو بھی سمجھ چکے تھے ہر ایک کے نام کو بھی جنتے تھے فرمایا کہ ان میں سے مجھے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھایا کہ آپ اپنی آنے والی نسروں کو اپنے سامنے دیکھیں جب جب امام چیزوں کو دیکھ چکے حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ سے سوال کیا کہ ہر الہی یہ مخلوق کون سی ہے یہ دریم مخلوق اب مجھے بتا ہے قیامت کا کتنے انسان پیدا ہوگے اور کتنے پیدا ہوگے دنیا کو چھوڑ چکے ہیں اچھا وہ سارا مندود یا تو خدا جانتا ہے اور پھر یا حضرت آدم علیہ السلام جانتے ہیں تو یا پھر خدا کا مصطفیٰ جانتا ہے اب ہم نے آدم علیہ السلام کی اس کی مصطفیٰ کریم سے تنیئے ہیں اب حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے دست قدرت کو حضرت آدم علیہ السلام کی پشلت رکھا تو آپ نے اپنی اور تمام اولاد کو اپنے سامنے دیکھا ان کی انلام دیکھے ان کے گھر دیکھے ان کا رین سین دیکھا ان کی زندگی دیکھی ہر چیز آپ کے سامنے فرمائے کہ ان لوگوں میں سے ایک شخص دیکھا حضرت آدم علیہ السلام نے جو بڑا خوبصورت نورانی چہرہ نوجوان عمر اس کی صرف چالیس ہے کتنی عمر صرف چالیس ہے حضرت آدم علیہ السلام نے جب دیکھا تو آپ نے عملہ کی بارگاہ میں اس کی ان کے بارے گا یہ اتنا خوبصورت نوجوان جو میری اولاد میں سے ہے یہ اس کی عمر صرف چالیس سال ہے اور یہ اتنا حسین و جمیل ہے یہ کون ہے ابھی پیدا نہیں ہوئے آپ اندازہ لگائیں نبی پاک نے فرمایا کہ عمرہ تعالیٰ نے حضرت آدم سے فرمایا کہ آدم یہ تری اولاد میں سے دعود ہے یہ نبی ہوگا اور اس کا نام دعود ہو حضرت دعود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حضرت دعود علیہ السلام کو جب حضرت آدم علیہ السلام نے دیکھا ہے یہ حضرت دعود پیدا نہیں ہوئے ان کی پیدایش کا تذکرہ دیکھئے کہ میں نے حضرت آدم علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں نے حضرت دعود علیہ السلام کو دیکھا کہ بڑا خوبصورت چہرہ خوبصورت جوان لیکن عمر صرف چالیس سال آپ نے حضرت کی کہ بارے علاج کی ان کی عمر صرف چالیس سال اتنا خوبصورت جوان ہے اور نبی بھی ہے اور میری اولاد میں سے بھی ہے تو اس کی عمر کم ہے تو نبی پاک نے پاک